سلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہمار وقت نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیٹ لائنز پر آئی جی پنجاب انعام غنی کی زیرے صدارت سی پی او میں پولیس افسران کی ٹریننگ بارے اہم ازلاس ایس پی رینگ پر ترقی پانے والے افسران کی جوائننگ سے قبل پوسٹ پرموشن سپروائزری کورس کی منظوری دے دی گئی کورس میں افسران کو پولیس کے تمام شعبوں کی ورکنگ اور آئی ٹی پروجیکٹس بارے ٹریننگ دی جائے گی افسران ہر شعبہ کی ورکنگ کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے اپنے مشاہدات پر مبنی رپورٹ کورس کمانڈر کو دیں گے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ افسران کو پنجاب پولیس کے سرویس ڈیلیوری آئی ٹی پروجیکٹس بارے بطول خاص ٹریننگ اور آگاہی دی جائے ٹریننگ کے بعد افسران سپروائزری کردار امدگی سے ادا کرتے ہوئے پبلک سرویس ڈیلیوری کو آسان بنا سکیں گے آئی جی پنجاب انعام غنی کا احمد پور شرکیہ میں شہر اور سسرالیوں کی جانب سے دلہن پر مبینہ تشدد کا نوٹیس آرپیو بہاولپور سے واقعیت رپورٹ طلب ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کاروائی کا حکم انویسٹیگیشن پولیس لاہور کی مختلف جرائم میں ملوث مجرموں کے خلاف کاروائیاں قتل سمیت سنگین وارداتوں میں ملوث ملزمان گرفتار کر لیے گئے ملزمان سے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے مالیت کامالے مسروکہ نجائز اسلہ اور سینکڑوں گولیاں برامت انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹر لاہور میں سپریٹینڈنٹ کی ریٹائر بیٹ پر تقریب کا انعقاد ملک نعمت علی کو بطور آفیس سپریٹینڈنٹ انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹر سے ریٹائر ہونے پر رخصت کیا گیا ڈی اے جی انویسٹیگیشن شارک جمال نے ریٹائر ہونے والے سپریٹینڈنٹ کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا ملک نعمت علی نے اٹھتیس سال محکمہ پولیس میں خدمات سر انجام دی لوہاری گیٹ پولیس لاہور نے لڑکیوں کو تنگ کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان گلی محلے میں گزرنے والی لڑکیوں کو تنگ کرتے اور آوازیں کستے تھے گلی میں کھڑا ہونے سے منع کرنے پہ ملزمان نے سرعام فائرنگ کر دی ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں گارڈن ٹاؤن پولیس لاہور کی کاروائی نبیل نامی پتنگ فروش گرفتار ملزم دیگر ازلا سے دور اور پتنگیں منگوا کر لاہور میں فروخت کرتا تھا ملزم کے قبضے سے تیس کیمیکل چرخیاں اور بیس پتنگیں برامد نشتر کلونی پولیس لاہور نے دورانے سنیپ چیکنگ نجائز اسلح سمیت تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضہ سے ساٹھ لیٹر دیسی شراب برامد تھانہ نشتر کلونی میں مقدمات درج تھانہ غلام محمد آباد فیصلہ باد کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزمان منشیات فروخت کرتے گرفتار کثیر مقدار میں منشیات برامد تھانہ غلام محمد آباد میں مقدمات درج تھانہ نیو ٹاؤن راولپنڈی پولیس نے موٹر سائیکل چوری کی واردات میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان حیدر اور سفیان سے چوری شدہ موٹر سائیکل برامد ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv ملزمان بہتنی